خوشحامدید دوستو آپ سب کا سواگت ہے میں ہوں ڈاکٹر اشتیاک احمد کل یعنی 27 اکتوبر کو میں لنڈن جا رہا ہوں اور اس کے بعد میں کچھ اور جگہ پہ بھی جاؤں گا اس طرح ہے کہ مجھے ورلڈ سندھی کانگرس والے ساتھیوں نے انوائیڈ کیا ہے کہ آپ ہماری 35th انٹرنیشنل کانفرنس میں آپ حصہ لیں اور یہ کانفرنس اب 35 سال سے یہ ہو رہی ہے اور سندھی جو ہیں وہ پاکستان کے second biggest nationality ہیں سب سے بڑا گروپ پاکستان میں پنجابیوں کا ہے اس کے بعد سندھیوں کا ہے اس کے بعد پختون اس کے بعد بلوچ اور اس کے بعد یہ اردو سپیکنگ لوٹ جوا ہے تو یہ main language groups ہیں پاکستان کے ویسے تو کئی اور minor languages بھی ہیں سندھی جو ہیں جس طرح جب partition ہوئی تو جیسے پنجاب کی اور بنگول کی partition ہوئی لیکن سندھ کی partition نہیں ہوئی پورا سندھ پاکستان کو مل گیا اس کی وجہ یہ تھی کہ حالانکہ وہاں پہ 29% population جو تھی وہ ہندو تھی جس میں ایک چھوٹا portion سکھوں کا بھی تھا سندھی جو تھے وہ زیادہ تر نانک بنتی تھے یعنی ہندو بھی اور obviously six جو ہیں وہ گروہ نانک کو اپنا وہ کیا کہتے ہیں بذبی پیشوہ بانتے تھے والدیور ہندوز اور ان میں دو بڑے advance groups تھے جو economically اور financially educationally سندھ میں ان کا بڑا رول رہا ہے ایک عامل اور ایک بھائی بند اور ان میں سے جو تھے زیادہ ایک نامنا financial matters میں جو تھے میرے خیال سے عامل زیادہ involved تھے اور بھائی بند جو ہیں وہ administration میں تھے اور وائی سی ورسہ لیکن partition کے وقت کوئی سندھ کا ایسا علاقہ نہیں تھا سوائے محل تھرپارکر district کے اور شاید عمر کوٹ یہ کچھ علاقے تھے جہاں پہ ہندوز بر انہیں majority ہندو ہر جگہ پہ تھے انٹیریر سندھ میں بھی تھے کراچی میں بھی تھے شکارپور میں تھے آہ ہیدراباد جو main شہر ہیں ہر جگہ پہ تھے اور trade میں ان کی جو ہے وہ advance تھے مسلمان زیادہ تار big landlord and peasantry اس قسم کی distinction آہ 19 century میں یہ شروع ہو گئی تھی تو جب 18 1947 کی partition ہوئی تو یہ کہنا پڑے گا کہ سندھی مسلمانوں نے سندھی ہندووں پہ حملے نہیں کیے ان کے اوپر حملے ہوئے جب بہار سے اور یوپی سے ہزاروں کی تعداد میں جو ہیں اردو سپیکنگ لوگ پاکستان کی طرف آئے اور کراچی میں ہیدراباد اور باقی جگہ پہ انہوں نے پھر ہندووں کی دکانیں ان کے گھر یہ وہ لوٹنے شروع کر دیا جس کے اوپر محمد علی جنہ نے اتراز بھی کیا لیکن nobody heard nobody paid any attention to him نوابزاد علیاء کتالی خان was then the prime minister اور so اب جو interesting بات ہے کہ جو سندھی ہندو یہاں سے گئے وہ میرے کچھ دوستوں نے جب سنا کہ میں اس کانفرنس میں جا رہا ہوں تو انہوں نے کہا کہ آپ ضرور بتائیں کہ جو سندھی ہندو آ کے آہ انڈیا میں سیٹل ہو گئے زیادہ تر وہ آہ بومبے میں یعنی ممبئی میں سیٹل ہوئے اور یہ ویسٹرن آہ انڈیا کے اندر ہی اور یہاں پہ انہوں نے بزنس کے اندر بہت کامیاب ہوئے ہیں فلم انڈسٹری کے بہت بہت بڑے فائنینسیرز فلم میکرز بلکہ ایکٹرز بھی جو ہیں وہ آپ کو سندھی ہندو مل جائیں گے میوزک ڈریکٹر بھی میں نے دیکھے ہیں کچھ تو سندھی ہندوز although they have been separated from their homeland آجی have never the less done very well in انڈیا لیکن ایک اپنے گھر سے مجبوراً انہیں سے چھوڑ کے جانے سے ایک ایک feeling جو ہے وہ forced separation from your roots وہ تو exist کرتی ہے میں جتنے سندھی ہندوز سے ملاؤں ان کے دل میں یہ دکھ ہمیشہ آپ کو نظر آئے گا اب یہ conference جو ہے اس یہ سندھیوں کی ہے یہ کوئی پاکستانی سندھیوں کی نہیں ہے initiative ان کا ہے اور اس کے اندر میں نے جیسے سمجھ آتی ہے مجھے جی ایم سید صاحب کا جو سندھو دیش movement اور اس قسم کے لوگ جو ہیں وہ اس platform میں خاص طور پر نظر آتے ہیں لیکن باقی سندھیوں کے بھی وہاں پہ messages of support آئے ہیں جو میں نے دیکھے ہیں اور مجھے حاجن کلوڑو جو ہیں جن کو میں پیٹر بورگ بورو کینیڈا میں ملا تھا انہوں نے پہلے مجھے گھر بلایا تھا اپنے وہاں وہاں پہ ورل سندھی conference کے دوستوں سے ملاقات ہوئی تھی میری ایک talk ہوئی تھی اب مجھے جو دعوت ہے وہاں پہ انہوں نے کہا ہے کہ آپ یہ بتائیں کہ پاکستان میں military supremacy کیوں ہے so the topic on which i am going to speak is why پاکستان could not established civilian supremacy and why it has been under military supremacy اور یہ based actually انہوں نے میری دیکھی ہے کتاب پاکستان the garrison state جس میں میں نے یہ اس پوری argument کو push کی ہے with a lot of facts and interviews and so on ہندوستان کے اندر یہ کتاب جو ہے آپ کو e-book کے طور پہ no tool ایک ہے آہ آن لائن وہاں سے یہ مل جائے گی یا یہ printed form میں آپ کو ملے گی آہ under the title the pakistan military in politics امرلیس ایک وہاں پہ publishers ہیں انڈیا میں یہ انہوں نے publish کی تھی two thousand and fourteen میں میرے خیال سے تو پاکستان میں Oxford University پریس نے سے publish کیا ہے پاکستان the garrison state origins evolution consequences 1947 two thousand and eleven تو میرا میری جو ٹاک ہے وہ اس پہ ہوگی جتنے بھی دوست انگلنڈ میں یا اپنا لندن میں آنا چاہیں تو یہ ایک public meeting ہے west minister university کے اندر یہ arrange ہو رہی ہے اور میں ان کا جو ہے نا وہ آہ پوسٹر وہ as thumbnail لگا رہا ہوں آج کی اس ویڈیو میں تو آپ لوگ جو آنا چاہیں وہاں پہ شام کو music بھی ہے سندھی گانے اس قسم کی performance بھی ہے اس کے علاوہ اور کئی آپ دیکھیں گے long list of speakers so i am going to speak with a primarily on the supremacy of the military in pakistan how do i understand it that's my going to be my input in this conference where you will find many interesting speakers also being invited to come and and give their presentations so i thought i'll inform my friends کہ جو انگلنڈ کے اندر اور خاص طور پہ لندن کے اندر لوگ ہیں اور جو سندھ کے question پہ سمجھنا چاہتے ہیں کہ سندھ کے اندر کیا politics ہے سندھو دیش مومنٹ یا people's party کی مومنٹ بھی ایک ہے ایک تیسری مومنٹ جو میں سمجھتا ہوں جو جس کا بھی ذکر ہونا چاہیے وہ اللہ بکھ سمرو اور ان کے جو ہیں سوچنے والے جو جنہوں نے two nation theory کو بہت مضبوطی سے oppose کیا تھا اور جو ہمیشہ ہندوستان کی unity میں یقین رکھتے ہیں تو وہ بھی ایک گروپ ہے so the sindhi nationalist movement has many types of representations وہاں پہ جو class structure ہے وہ sindھیوں کا ابھی تک landlord class is very powerful پیروں فقیروں پیروں کی جو گدییں ان کا بھی بڑا زور ہے تو ایک middle class البتہ sindھیوں کی اب ساری دنیا میں پائی جاتی ہے میں پاکستانی sindھیوں کی بات کر رہا ہوں اور so the sindhies have been very kind to invite me so i thought i'll share this with my friends on on youtube thank you very much